دوستو بولیوٹ کے دبنگ سٹار کہلانے والے ابینیتہ سلمان خان نے آج تک شادی نہیں کی سلمان خان کے لائف اسٹائل کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سلمان خان گسے والے ابینیتہوں میں گنے جاتے ہیں سلمان پر کافی پولیس کیس بھی لگ چکے ہیں لیکن بہت بار انہوں نے اپنی امیج صدارنے کی بھی کوشش کی ہے اور اپنے چاہنے والوں کی دلوں میں اپنی ایک خاص جگہ بھی بنائی ہے لیکن ان سب کے باوجود آج بھی سلمان خان بیچلر کہلواتے ہیں ایسے میں ہم آپ کو سلمان خان کے ان ایکٹریس کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سلمان خان سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کا یہ سپنا ساکار نہیں ہو سکا کسی نے سلمان کو چھوڑ دیا تو کسی کو سلمان نے چھوڑ دیا یہی سلسلہ چلتا رہا اور آج تک سلمان خان سنگل ہیں جس کا اثر ان پر بخوبی نظر آتا ہے حالانکہ ہمیشہ سے ہی سلمان خان ایک کے بعد ایک نئی ایکٹریس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ رشتہ زیادہ سمیہ تک نہیں ٹک پاتا اب ایسے میں سلمان خان شادی کرنا نہیں چاہتے یا پھر وہ ایکٹریس سلمان خان کو پسند نہیں کرتی جو بھی ہو لیکن آج کے اس ویڈے میں ہم آپ کو ان سبھی ایکٹریس سے ملوانے والے ہیں جو سلمان خان سے پیار کرتی ہیں اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انٹریسٹنگ ویڈیو سنگیتہ بجلانی تو شروعات کرتے ہیں بولیوڈ ایکٹریس سنگیتہ بجلانی سے سلمان خان اور سنگیتہ بجلانی کے بیچ کافی سمیہ تک افیر چلتا رہا ایسا کہا جاتا ہے کہ سنگیتہ بجلانی سلمان خان کے پیار میں پاگل تھی لیکن کچھ وجہوں سے دونوں کے بیچ بریک اپ ہو گیا حالانکہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دونوں کی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو چکی تھی لیکن سلمان خان شاید شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے پر جو بھی ہو ان کی جوڑی کو درشک کوب پسند کرتے تھے اور ان دونوں نے اپنی بہترین اداکاری سے کئی فلموں میں ساتھ کام کر کے لوگوں کا دل بھی جیت لیا تھا سومی علی سلمان خان جب سنگیتہ بجلانی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے تب ہی ایک خبر سامنے آئی کہ سلمان خان سومی علی کو ڈیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد سنگیتہ اور سلمان کے بیچ بریک اپ ہو گیا اور سومی کے ساتھ رشتہ آگے بڑھا ان کا جن میں دونوں نے مل کر آو پیار کریں اور انت جیسی موویز میں کام کیا تھا اور اس جوڑی کو درشکوں نے بہت پسند کیا تھا لیکن کچھ سمیہ بعد یہ دونوں بھی الگ ہو گئے اور سومی علی کے ساتھ ان کی شادی کا سپنا پورا نہ ہو زکا ایشوریہ رائے بچن سلمان خان اور ایشوریہ رائے بچن کے رشتے کے بارے میں بھلا کان نہیں جانتا ہوگا ان کے رشتے کے بارے میں تو سب کو پتا ہے اور یہ دونوں فلم ہم دل دے چونکہ سنم سے ایک دوسرے کے قریب آئے اور اس دوران یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کرنے لگے تھے اور سلمان خان اور ایشوریہ رائے کے بیچ ایک سمیہ ایسا تھا کہ جب ان دونوں کے بیچ گہری دوستی ہو گئی اور پیار بھی ہو گیا دونوں ایک دوسری کے ساتھ کچھ عرصی تک لیوین ریلیشنشپ میں بھی رہے لیکن اس کے بعد سلمان کا ایشوریہ کے ساتھ بریک اپ ہو گیا کہا جاتا ہے کہ سلمان خان کی روڈ بیہیوئر کے قارن ایشوریہ نے سلمان سے الگ رہنے کا فیصلہ لیا دراصل سلمان خان نے ایشوریہ پر ایک بار ہاتھ اٹھا دیا تھا اور اس بات کو ایشوریہ نے ایک انٹیویو کے دوران بتایا تھا پھر ایشوریہ نے ابشک بچن کے ساتھ شادی کر لی سنیہا اول لال ایشوریہ سے بریک اپ کے بعد سلمان نے سنیہا اول لال کو ڈیٹ کرنا شروع کیا جو کہ ایشوریہ رائے کے طرح دیکھتی تھی سنیہا اول لال فیمس ہونا چاہتی تھی اسی لئے سلمان کو ڈیٹ کر رہی تھی سنیہا سلمان خان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن جب سلمان خان کو یہ بات پتا چلی کہ سنیہا صرف سلمان کے پریوار سے جڑنا چاہتے ہیں تو سلمان نے سنیہا کو چھوڑ دیا برونہ عبداللہ سلمان خان کی اس گرل فرنڈ کو شاید ہی آپ جانتے ہوں گے کیونکہ سلمان کی یہ گرل فرنڈ بے شک ان کے ساتھ کافی سمیتہ کلوز رہی لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے بارے میں جانتے ہوں گے دراصل یہ ایکٹرس ہونے کے ساتھ ایک ڈانسر بھی ہیں برونہ سلمان خان کے ساتھ ریلیشنشپ میں آئی تو تھی اور دونوں بہت ہی جلد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے کیترینہ کیف بولیوڈ کے بھائی جان اور کیترینہ کیف کے ریلیشنشپ کے بارے میں ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالی میں کیترینہ نے وکی کاشل کے ساتھ شادی کی ہے جس کے بعد ان کے چاہنے والوں کا دل ٹوٹ سا گیا رسل بولیوڈ کی سٹار ایکٹرس کیترینہ کیف اور سلمان خان ایک دوسرے کے ساتھ کافی سمیتہ ریلیشنشپ میں رہے ہیں کیترینہ کیف سلمان خان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن سلمان یہاں بھی راضی نہیں ہوئے اس کے بعد دونوں کی بیچ بریک اپ ہو گیا کیترینہ کا ریلیشنشپ رنبیر کپور کے ساتھ آگے بڑھا دونوں لیوین ریلیشنشپ میں بھی رہے لیکن اب کیترینہ کیف وکی کاشل کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی بتا رہی ہے حالی میں انہوں نے وکی کاشل سے کافی گپ چپ طریقے سے شادی رچائی ہے زرین خان زرین خان کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہی ہوں گی جنہیں کیترینہ کیف کا ہمشکل بھی کہا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ زرین خان اور سلمان خان کا رشتہ بھی کافی سرکھیوں میں رہا بولیڈ میں زرین خان کی انٹری کا کریڈٹ بھی سلمان خان کو ہی جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب سلمان اور کیترینہ کے بیچ بریک اپ ہو گیا تھا تو کیترینہ کی ہمشکل زرین خان کو بولیڈ میں لانچ کرنے والے سلمان خان ہی تھے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کافی سمائے بتایا لیکن شادی نہیں ہو پائی ان کی اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ایلی ایورام ایسا کہا جاتا ہے کہ سلمان خان اور ایکٹرس ایلی ایورام کے بیچ کچھ عرصے تک ریلیشنشپ چلا تھا حالانکہ اس بات میں آج تک سسپنس بنا ہوا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کیا تھا یا نہیں کیونکہ اس رشتے کو لے کر سلمان خان نے اپنی طرف سے کوئی صفائی نہیں دی اور نہ ہی ایکٹرس ایلی ایورام نے دی تو ہو سکتا ہے دونوں ہی اپنے اس رشتے کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے تھے جس وجہ سے اس رشتے کا کوئی بھی نام نہیں ہوا کلوڈیا سیزلا اب آپ اس فارن ایکٹرس سے مل لیجئے جس کا نام ہے کلوڈیا دراصل انکیر سلمان خان کی ملاقات 2009 میں ہوئی تھی جب سلمان خان ریالیٹی شو بگ باس کو ہوسٹ کرتے تھے اس سمیں بگ باس 3 میں کلوڈیا نے بھاگ لیا تھا اس کے بعد جب سلمان خان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں کیول اچھے دوست تھے لیکن میڈیا ریپورٹس کے انصار یہ دونوں ایک ساتھ کئی ساری جگہوں پر سپارٹ کیے جاتے تھے اور انہیں کئی بار ریسٹرانز کے باہر بھی دیکھا جاتا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن اب ان کا بھی رشتہ ٹوٹ چکا ہے دیزی شاہ جہو فلم میں سلمان خان کی اپوزٹ نظرائی ایکٹرس دیزی شاہ ان ایکٹرسز کی لسٹ میں آتی ہیں جسے سلمان خان کافی سمیہ تک ڈیٹ کرتے رہے کہا جاتا ہے کہ سلمان خان جس ایکٹرس کو لانچ کرتے ہیں وہ ان کی گرل فرنڈ بن جاتی ہے لیکن سلمان خان اور دیزی شاہ کے بیچ افیر کی چرچہ بھی سامنے آ گئی ہے سلمان خان دیزی شاہ کو اپنی فلم باڈی گارڈ میں لینا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے دیزی نے اسے ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد خبر یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے رہے لیکن ان کا رشتہ بہت ہی جلد ٹوٹ گیا لولیا وینٹار لولیا وینٹار کے بارے میں آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سلمان خان لاکڈاؤن کے سامنے میں اپنے فارم ہاؤس پر تھے تب لولیا وینٹار اور جیکلین فرنانڈس ان کے فارم ہاؤس پر موجود تھیں اور ایسی افوابی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے سلمان خان اور لولیا وینٹار کی ملاقات دوہزر دس میں ہوئی تھی ایسی خبر ہے کہ سلمان خان اور لولیا ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے ہیں کچھ سمائے پہلے تک یہ بات سامنے آئی تھی کہ جلد ہی لولیا اور سلمان شادی کرنے والے ہیں لیکن اس خبر میں کتنی سچائی ہے یہ تو سمائے ہی بتائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈے میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر کر دیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں